ابھی خبر ہے کہ سعودی عرب نے 1932 میں سلطنت کی قیام کے بعد پہلی بار رما سال حج منسوخ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے جبکہ کئی ممالک نے حتمی فیصلے سے قابل ہی اپنے شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے سعودی وزارت حج و عمرہ کے سینئر اہتدار نے برطانوی اخبار کو بتایا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز ایک لاکھ سے زیادہ ہونے کے بعد حکام رما سال حج منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکام معاملے کا باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں اور مختلف پہلوں پر غور بھی کیا جا رہا ہے جبکہ بازابطہ فیصلہ ایک ہفتے کے اندر کر ریا جائے گا چند روز قبل غیر ملکی خبر نسی کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت نے روا برس حج میں آزمین کی تعداد کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے حج کے معاملات سے جڑے ذرائع کے مطابق حکام رما برس صرف علامتی تعداد کو حج کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں جبکہ بزرگوں پر پابندی اور صحت کے حوالے سے سختی کی جائے گی ریپورٹ کے مطابق باز حکام کا مشورہ ہے کہ حج کو منسوخ کر دیا جائے جبکہ باز حلقوں کی جانب سے تمام ممالک کو معمول کے کوٹے سے بیس فیصد کی اجازت دینے کا مشورہ دیا گیا ہے حج کو محدود کرنے سے سعودی عرب کی معیشت کو بڑے نقصان کا خطرہ ہے جبکہ کرونا وارث کے باعث سعودی معیشت پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہے کئی ممالک ختمی فیصلے سے قبل ہی اپنے شہریوں کو روان برس حج کے لیے سعودی عرب نہ بھیجنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں